آگے دیکھئے بھائی کل آخری شعر آپ نے پڑھا تھا اور آگے بعض کتابوں میں جو میں نے آج پڑھا اسی طرح ہے لیکن یہاں اکثر نسخوں میں اس سے پہلے ایک اور شعر ہے بھائی وہ بھی لکھ لیجئے جن کی کتابوں میں نہیں ہیں فاقسمتو سے پہلے ایک شعر اور لکھ لیں بھائی بعض کتابوں میں ہوگا سعا سعیاغیز ابن مرر تبادمہ تبزل ما بین العشیرت بالدمی ظہرنا من السوبان کے بعد اور فاقسمتو سے پہلے ایک شعر لکھ لیں بھائی سعا سعیہ سعا سین عائن یا ہے یا کے اوپر کھڑی زبر لکھیں سعا سعیہ غیز غین یا اور زوا بی توازوا غیزی اے رابی لگاتے جائیں غیزی ابنی حمزہ نے لکھنا ابن کا ابنی مر رتا گولتا ہے مر رتا بعدما یہ پورا ہو گیا اچھ پہلا مصرہ بعدما بعدما ملا کر پہلا مصرہ پورا ہو جائے گا آگے لکھیں تبزل زا ہے زا رازہ تبزل ما بین العشیرت ما بین العشیرت بدمی بدم دیکھ لیا سعا سعیہ غیز ابنی مر رتا بعدما پھر سن لیں سعا سعیہ غیز ابنی مر رتا بعدما تبزل ما بین العشیرت بدمی سعا سعیہ سعا سعیہ غیز ابنی مر رتا بعدما تبزل ما بین العشیرت بدمی سعا یسعا کے معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا کوشش کرنا سعیہ یہ اصل میں تھا سعیہ آنی تصنیہ ہے دو کوشش کرنے والے نون اضافت کی وجہ سے گر گیا غیز ابنی مر را یہ غیز قبیلہ ہے یہ کوئی ان کا باپ دادا پر دادا پیچھے جو گزرا تھا غیز ابنی مر را اس کے نام سے قبیلہ ہے بنو غیز ابنی مر را اس کی جو اولاد ہے تبزل تبزل کا معنی ہے متفرک ہونا ٹوٹنا بھئی بکھرنا تبزل عشیرہ قبیلے کو کہتے ہیں بھئی تشبیب ختم ہوئی اب اپنے مقصد کی طرف شاعر نے عدول کیا بھئی سعا سعیہ غیز ابنی مر را تباد ما کوشش کی سعیہ غیز ابنی مر را غیز ابنی مر را کے دو کوشش کرنے والوں نے غیز ابنی مر را قبیلے کے دو کوشش کرنے والوں نے کوشش کی بھئی کل میں نے آپ کو ذابطہ بتلایا تھا کہ جب فائل اس میں ظاہر ہو فیل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں مفرد دیکھو سعیہ تصنیہ فائل آرہا ہے لیکن سعا فیل کیا ہے مفرد ہے سعا کی گردان آتی ہے بھئی کبیر جی شاہ بھئی شاہ بھئی تو کوشش کی غیز ابنی مر قبیلے کے دو کوشش کرنے والوں نے بعد آمات بز اللہ بعد اس کے جبکہ ٹوٹ گئی تھی بکھر گئی تھی متفرق ہو گئی تھی کیا چیز یہ ما فائل ہے ما بین العشی رہتی وہ چیز جو قبیلے کے بیچ تھی کیا معنی یعنی وہ جو تعلق تھا وہ جو صلح رحمی تھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور تعلق تھا وہ بکھر گیا تھا ٹوٹ گیا تھا بد دمی خون کی وجہ سے یعنی قتل کی وجہ سے دم سے کیا مراد ہے یہاں قتل قتل کی وجہ سے کوشش کی غیض ابن مرہ کے دو کوشش کرنے والوں نے بعد اس کے جب کہ ٹوٹ گیا تھا قبیلے کے درمیان جو محبت اور تعلق والا رشتہ تھا بد دمی کس کی وجہ سے خون کی وجہ سے یاد رکھئے میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ دو قبیلے تھے عبس زبیان ان کے درمیان لڑائی اور جنگ ہوئی تھی اور سال ہا سال تک یہ لڑائی چلتی رہی اور یہ دونوں قبیلے یہ قبیلے ان کا اوپر دادا پر دادا کوئی دور جا کر ایک ہی تھا تو یہ آپس میں گویا دور پار کے رشتہ دار ہی تھے لیکن انہی میں جنگ ہوئی تو یہ معنی ہے کہ جو قبیلے ایک قبیلے کی دو شاخ یں تھی آدھ اور زبیان تو کیا تھے ایک دوسرے کے اور تعلق تھا وہ اس قتل کی وجہ سے کیا ہوا ٹوٹ گیا ختم ہو گیا بھئی معنی سمجھ میں آیا تو اس عشیرہ سے مراج دونوں جس کے اندر داخل تھے دونوں قبیلے عباس و زبیان یہ معنی کوشش کی غیز ابن مرہ کے دو کوشش کرنے والوں نے بعد اس کی جب ٹوٹ گیا تھا متفرق ہو گیا تھا وہ تعلق جو قبیلے کے درمیان تھا بد دمی قتل کی وجہ سے فاقسم تو بالبیت اللذی قافح لہو رجال بنوہ من قریش و جرہ م فاقسم تو اقسم کے معنی قسم اٹھانا بالبیت اللذی وہ گھر طاف تواث کرنا بھئی چکر طاف یطوف رجال بنوہ بنا یبنی کے معنی ہے بنانا تعمیر کرنا بنوہ انہوں نے اس کو تعمیر کیا من قریش و جرہ میں قریش معروف قبیلہ حضور صلی اللہ علیہ سلم کا اور اسی طرح جرہ جو ہے یہ ایک قدیم قبیلہ تھا یمن کا بھئی اور اور انہی میں شادی ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھئی تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سسرالی قبیلہ تھا اور یہ بیت اللہ کے اولین متولی تھے بیت اللہ کی سارا انتظام وغیرہ ابتدان کس کے ہاتھ میں تھا قبیلہ جرہم کے ہاتھ میں پھر اس کے بعد ایک مدت کے بعد یہ منتقل ہوا اور بنو خزاہ کے ہاتھ آیا بھئی پھر کچھ حرثے تک ان کے ہاتھ رہا اور پھر آخر میں قریش کے ہاتھ یہ آیا تو وہ متولی ہوئے خانہ کعبہ کے بھئی اچھا فاقسم تُو بِالبیت اللہ دی طاف حولہ رجال بنوہ من قریش و جرہم تو میں کھاتا ہوں بِالبیت اللہ دی اس گھر کی بیت مراد بیت اللہ ہے بھئی وہ گھر جس کے گرد تواق کیا رجال نکیرہ ہے اور بنوہ دکیرہ کے بعد کیا آیا فیل تو نکیرہ کے بعد فیل آیا تو وہ اس کے لئے ہومن کیا بنت ہے صفر تواق کیا اس کے گرد ایسے مردوں نے بنوہ جنہوں نے اس کو تعمیر کیا تھا یہ جار مجرور آیا اور نکیرہ کے بعد جار مجرور آئے اور کسی سے جڑ نہ رہا ہو تو وہ بھی اس کی صفت بنتا ہے تو یہ صفت ثانی ہوئی رجل کی اے رجال ثابتون من قریش و جر ہوم وہ مرد جو کس قبیلے میں سے تھے قبیلہ قریش اور قبیلہ جرہم میں سے تھے پس میں قسم اٹھاتا ہوں اس گھر کی جس کی تواف کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اس کو بنایا تھا جو قبیلہ قریش اور جرہم سے تھے مانا سمجھ میں آگیا یمیناً لنعم سیدانی وجدتما على کل حال من سحیل و مبرمی یمیناً یہ منصوب ہے یہ مفہول مطلق ہے اے حلقت یمیناً یا وہی اقسم تو یمیناً اقسم تو یمیناً میں قسم کھاتا ہوں لنعم سیدانی نعم افعال مدہ میں سے ہے تاریخ کے لئے آتا ہے انشائے مدہ کے لئے ہے انشائے مدہ کے لئے ایک ہے آپ زید کے بارے میں کسی کو بتلاتے ہیں کہ زید بڑا اچھا آدمی ہے یاد رکھیں یہ خبر ہے وہ کہہ سکتا ہے آپ سچ بول رہے ہیں یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور ایک ہے انشائے مدہ نعم رجل زید زید کتنا اچھا آدمی ہے اس میں وہ سچا اور جھوٹا نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ کو خبر نہیں دے رہے بلکہ کیا کر رہے ہیں انشائے کر رہے ہیں اس کی تعریف کو وجود دے رہے ہیں مدہ کر رہے ہیں اس کی بات سمجھ نہیں آگئی تو یہ فرق ہے اس کا بھی یہی معنی ہے کہ آج زید کتنا اچھا آدمی اس کا اور وہ آپ نے خبر دی تھی زید بڑا اچھا آدمی ہے تو دونوں میں یہ فرق ہے کہ خبر دی جائے تو اس میں سچا جھوٹا کہا جا سکتا ہے لیکن یہ کیا ہے انشائے مدہ اس میں سچا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا سید سردار کو کہتے ہیں سیدانی دو سردار بھئی وَجِدْتُمَا عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ مِن سَحِيلٍ وَمُبرَمِ سَحَلَ يَسْحَلُ سَحْلًا کے معنی ہے ایک بل پر رسی کو بٹنا ایک بل پر رسی بٹنا اور جو ایک لڑی پر بٹی ہوئی رسی ہے اس کو کہتے ہیں سحیل اسی طرح کچھے دھاگے کو بھی کیا کہتے ہیں سحیل بھئی رسی میں اگر آپ نے غور کیا ہو ایک لڑی بٹی ہوئی الگ ہوتی ہے اور دوسری لڑی بٹی ہوئی الگ پھر ان دونوں کو آپس میں عام رسی جس میں آپ دیکھتے ہیں دو لڑیاں بٹی ہوئی ہوں گی بھئی دو لڑیاں تو یہ عام بٹی ہوئی اس کو مُبرم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مُبرم بھئی دو یا زیادہ لڑیوں سے بٹی ہوئی جو رسی ہو اس کو مُبرم کہتے ہیں اور جو صرف ایک لڑی ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو سحیل کہتے ہیں سحیل بھئی سحیل اور ظاہر سی بات ہے سحیل جو ایک لڑی پر بٹی ہوئی رسی ہوگی وہ کمزور ہوگی اور مُبرم جو دو لڑیوں پر بٹی ہوئی ہوگی وہ مضبوط ہوگی بھئی تو سحیل سے مراد یہاں ہے ضعیف بھئی ویسے تو رسی کو کہتے ہیں لیکن مراد یہاں کیا ہے کمزور ضعیف اور مُبرم جو ہے مُبرم جو ہے مضبوط بھئی اور قوی تو کہتے ہیں یمین لنعم السیدان وجدتما على کل حال من سحیل و مُبرم کہ میں قسم کھاتا ہوں لنعم السیدان اور نعم حال مدہ میں سے ہے السیدان اس کا فائل ہے اور اس کے لئے ایک مقصوص بالمدہ بھی آگے چاہیے بھئی تو وہ محضوف ہے ضمیر جس سے مراد وہ دو سردار ہیں بھئی ضمیر لنعم سیدان انتما تم کیا ہی سردار ہو تو وہ دو سردار کون ہیں خارج ابن عوف اور حریم ابن سینان بھئی حریم ابن سینان تو یمیناً میں قسم اٹھاتا ہوں لنعم سیدانی کہ تم دونوں کیا ہی خوب اچھے سردار ہو وجد تم على کل حال جو تم پائے گئے ہو ہر حال میں من سخیل و مبرمی چاہے چاہے وہ حال کس قسم کا ہو کمزوری والا ہو و مبرمی اور چاہے یعنی یوں کہ سختی اور نرمی چاہے وہ نرمی والی حالت ہو اور چاہے سختی والی حالت ہو ہر حال میں تم بہترین سردار پائے گئے ہو ہر حال میں تم بہترین سردار ثابت ہوئے ہو میں قسم کھاتا ہوں کہ تم دونوں کیا ہی خوب اچھے سردار پائے گئے ہو ہر قسم کے حال میں یعنی نرمی میں اور سختی میں تدارکتما عبصا وزبیان بعدما تفانا ودق بینہم عطر من شمی تدارکتما تدارکتما کا معنی تاہی تلافی کرنا تلافی کرنا یہ ایک شہ کے بعد دوسری شہ کو لانا درست کرنا اصلاح کرنا اصلاح کرنا اصلاح آگس وزبیان زرب کا معنی مارنا اور تزاربہ کا معنی باہم ایک دوسرے کو مارنا تو تفانا کا کیا معنی ہوا باہم ایک دوسرے کو ختم کرنا تفانا انہوں نے باہم گسرے کو ختم کیا خلاق کیا وَدَقُ بَيْنَهُمْ عِطَرَ مَنْشِمِ مَنْشِمِ بروزنِ مجلس ہے بھئی مجلس اچھا دقا یا دقا دقا کا معنی ہوتا ہے توڑنا باریک کرنا اور ٹکڑے کرنا اسی طرح اس کا معنی ہے ظاہر کرنا ظاہر عِطَر خوشبو کو کہتے ہیں مَنْشِم بھئی مَنْشِمِ دقو بَيْنَهُمْ عِطَرَ مَنْشِمِ یہ محاورہ ہے عرب میں محاورہ ہے اور مختلف وجہ بیان کی علماء نے اس کی جب کہیں آپس میں سخت لڑائی ہو تو پھر کہتے ہیں دقو بَيْنَهُمْ عِطَرَ مَنْشِم کہ انہوں نے آپس میں مَنْشِم کا عِطَر لگا لیا ہے یا اس کو پیس لیا ہے مختلف خوشبو جیسے یہ مہندی وغیرہ اس کو پیس جاتا ہے اس طرح کوئی خوشبو ہوگی جس کو پیسا جاتا ہوگا لگا جاتا ہوگا تو جب کہیں سخت اور شدید لڑائی ہو تو پھر کہتے ہیں دقو بَيْنَهُمْ عِطَرَ مَنْشِم انہوں نے آپس میں مَنْشِم کے عِطَر لگا لیا ہے اور مختلف اس کے بارے میں اقوال ہیں بعضوں نے کہا کہ مَنْشِم جو ہے ایک مشکل ہوتا ہے تو اس لیے جب سخت اور مشکل سخت لڑائی ہو تو پھر کہتے ہیں دقو بَيْنَهُمْ عِطَرَ مَنْشِم جبکہ زیادہ علماء نے یہ لکھا کہ یہ مَنْشِم کوئی عورت تھی بھئی کسی قبیلے کی مکہ میں البتہ رہتی تھی اور یہ خوشبویں بیجتی تھی عطر وغیرہ فروخت کرتی تھی اور تو ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے کہیں لڑنا تھا جنگ کرنی تھی تو انہوں نے اس سے عطر خریدا اور اس کو ایک تھال میں ڈالا اور پھر اس تھال میں ہاتھ رکھ کر آپس میں اہدو پیمان کیا کہ جنگ میں ایک دوسرے کا تک یہاں تک کہ دشمن کو بالکل نیس کو نابود کر دیں تو وہ جو تھال کے اندر کشبو کے اندر ہاتھ رکھا تھا حلف اٹھایا تھا اس پر قسم اٹھائی تھی اہد کیا تھا اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہ لڑنے کے لئے چلے گئے بھئی کہتے ہیں ایسی ہوا ایسا ہوا کہ اس لڑائی میں جتنے جنہوں نے حلف اٹھایا تھا اور لڑنے گئے تھے سارے کے سارے مارے گئے بھئی ایک بھی ان میں سے نہیں بچا تو اس پر یہ عورت جو ہے یا اس کا عطر نخوست میں بطور ضرب المثل کے مشہور ہو گیا کہ انہوں نے کیا کیا منشم اس عورت کا نام تھا اس منشم عورت کا منحوس عطر انہوں نے آپس میں لگا لیا ہے انہوں نے بیلوں کو مٹا دیتی ہے عورتوں کو بیوہ کر دیتی ہے بچوں کو یتیم کر دیتی ہے تو اس موقع پر یہ بولتے ہیں جبکہ بابا نے لکھا کہ یہ عورت تھی عطر بیچنے والی اور جب آپس جنگیں ہوتی تو مردوں کے لیے وہ اس عورت سے لوگ عطر خریدتے تھے جو مردوں کو خوشبو وغیرہ لگائی جاتی جیسے کافور لگاتے تو جو خوشبو وغیرہ مردوں کو لگائی جاتی تھی وہ اس عورت سے خریدی جاتی تھی تو اس وجہ سے اس کا نام یہ ضرب المثل بن گیا بھئی بطور نقوس کے ذکر کیا جاتا ہے کہ مردوں والا ہی ترکیہ کیا جاتا اسے خریدا جاتا ہے اچھا بھئی تم دونوں نے تلافی کر دی تم دونوں نے درست کر دیا صحیح کر دیا تم دونوں نے اصلاح کر دی قبیل عبصور زبیان کی بعد ما تفان نو بعد اس کے جب انہوں نے باہم ایک دوسرے کو حلاق کر دیا تھا وَدَّقُوا بَيْنَهُمْ عِسْرَ مِنْ شَمْ مَنْشِمِ اور بعد اس کے کہ انہوں نے آپس میں منشم کا منحوس عِسْر لگا لیا تھا یا بعد اس کے جب ان کے درمیان سخت لڑائی ہو گئی تھی مانا سمجھ میں آیا بھئی چلی بس بھئی هذا هو المراح والدھاؤ عَلَمْ بِحَجَسِ الْقَلْعَمْ